اسلام علیکم ویورز ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل آج ہم ڈسکس کریں گے آرثاغنل پروجیکشن آن آلائن اس سے پہلے جو لاسٹ ہمارا آرٹیکل تھا جو لیسن ہم نے پڑھا آرثاغنل پروجیکشن اور پروجیکشن تھیورم تو اسی کو ہی یوز کرتے ہوئے ہم جو ہے یہ آج اس کی ایک ایک اگزیمپل سالف کریں گے تو اوپر آئی ٹپ پہ آپ کو مل جائے گا پچھلا لیکچر تو آپ اسے دیکھ سکتے ہیں اور اس طرح آپ لینئر الجبرا کی پلی لسٹ میں جا کے بھی پچھلا لیکچر دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ جس سبجیکٹ کا بھی آپ کو لیکچر چاہیے آپ پلی لسٹ میں کوئنڈ لی جائیں وہاں پہ آپ اپنا سبجیکٹ سرچ کریں اور وہاں پہ آپ کو آل موسٹ تمام آرٹیکلز مل جائیں گے تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں اپنا آج کا لیکچر آرثاغنل پروجیکشن آف تا ویکٹر ای ون ون زیرو اور ای ٹو زیرو ون آن دا لائن ایل ہم نے ارثاغنل پروجیکشن ملوم کرنا ہے لائن ایل کی اوپر تو یہاں پہ دیکھیں فگر میں نے بنا دی ہے ای ون آپ کے پاس ون زیرو ای ٹو زیرو ون ہے اور یہ ایک لائن ایل ای ہے یہاں پہ جو آپ کے پاس کاؤس تھیٹا اور سائن تھیٹا ہے یہ کیا ہے آپ کے پاس ویکٹر اے ہے اور یہ کیا ہے ایک یونٹ ویکٹر ہے الانگ لائن ایل تو یہاں پہ میں لکھوں گا لیٹ اے ایز ایونٹ ویکٹر الانگ لائن ایل ٹھیک ہے تو اے آپ کے پاس کیا ہے اے ہے کاؤس تھیٹا سائن تھیٹا اب ہم نے کیا فائنڈ کرنا ہے پروجیکشن فائنڈ کرنا ہے ای ون کا اور ای ٹو کا تو لکھیں جی پروجیکشن آف ای ون آن ایل ٹھیک ہے یا ایل لکھتے ہیں یا آپ یہاں پہ اے بھی لکھ سکتے ہیں تو اس کو کیسے لکھتے ہیں جی پروجیکشن آف ای ون آن اے اس کا فارمولہ ہم نے لاس لیکچر میں پڑھ لیا ہے ای ون ڈاٹ اے اوور اے نام یا اے مرڈولیس ویلیو اور ساتھ میں کیا جائے گا اے آ جائے گا تو یہاں پہ ہمیں ایک چاہیے ای ون ڈاٹ اے دوسرا ہمیں اس کا کیا چاہیے مرڈولیس ویلیو چاہیے اس کی نام چاہیے اور اے تو ہمارے پاس ہے تو سب سے پہلے ہم ای ون ڈاٹ اے ایک لیتے ہیں ای ون ہے ہمارے پاس ون زیرو اور اس کا ڈاٹ پروڈکٹ لیں گے اے سے وچیز ایکول ٹو کاؤس ٹیٹا سائن ٹیٹا تو ڈاٹ پروڈکٹ ہم نے پڑھا ہوا ہے پہلے کو پہلے سے اور دوسرے کو دوسرے سے تو پہلے کو ون کو کاؤس ٹیٹا سے کاؤس ٹیٹا ایک آنسر زیرو کو سائن سے تو وہ زیرو ہو جائے گا لکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے اس طرح آپ ایک کا نام بھی فائنڈ کر لیں اور وہ کیا ہوتا ہے مہینی چیوٹ ہوتی ہے اس کی مارڈولیس ویلیو ہوتی ہے تو پہلے کا سکیر پلس دوسرے کا سکیر ٹھیک ہے پہلے کاؤس ٹیٹا تھا اس کا سکیر پھر سائن ٹیٹا کا سکیر which is equal to 1 ٹھیک ہے تو اس کا انسر 1 آ گیا اب اس کی ویلیو پوٹ کر دیتے ہیں اپنی ایکویشن نمبر 1 میں تو کیا بنے گا پروجیکشن آف ای ون الانگ اے تو ای ون ڈاٹ ای جو ہے وہ کاؤس ٹیٹا ہے بٹے میں ون ہے اور یہ کیا ہے کاؤس ٹیٹا انتو سائن ٹیٹا تو کاؤس ٹیٹا کو اگر میں اندر ملٹیپلائے کرتا ہوں تو کیا بنے گا کاؤس سکیر ٹیٹا اور سائن ٹیٹا کاؤس ٹیٹا تو یہ تو تھا ہمارا آنسر کس کا کہ ہمارے پاس جو پروجیکشن ہے وہ ای ون کی جو اے کی اوپر ہے اب اسی طرح جو ہے دوسرا ہم دیکھیں گے کہ ہماری جو پروجیکشن ہے ای ٹو کی پروجیکشن آف ای ٹو آن اے which is equal to ای ٹو ڈاٹ ا ٹھیک ہے یہ ویکٹری سمجھ لیجئے گا ڈاب ڈاٹ پروڈکٹ لیتے ہیں اے کی مارڈولیس ویلیو ساتھ میں اے آئے گا تو سب سے پہلے ہم ای ٹو ڈاٹ اے فائنڈ کرتے ہیں یہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے ڈاٹ 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 ہمارے پاس کیا بننا ہے گا سائن تھیٹا کاؤس تھیٹا جب اس سائن کو اندر ملٹیپلائے کریں گے سائن سکیئر تھیٹا تو یہ ہم نے فائنڈ کر لی پہلی اگزمپل ہماری سالو ہوگی جس میں ہم نے ای وان اور ای ٹو کا پروجیکشن فائنڈ کیا کس کی اوپر اس لائن کی اوپر یہاں پہ ہم نے ایک یونٹ ویکٹر a لیا تھا جس کی ویلیو ایک آن سیٹا سائن تھیٹا تھی آپ کو پتا ہے کہ تھیٹا ہمارے پاس انگل ہے اور اس کے جو کیا کہتے ہیں اسے ہم جو اس کے کمپوننٹ لیتے ہیں الانگ x ایکسس وہ کیا تھا کاؤس تھیٹا تھا اور جو الانگ y ایکسس تھا وہ کیا تھا سائن تھیٹا اس لئے یہ کاؤس تھیٹا سائن تھیٹا بن گیا اب نیکسٹ ایک اور ایک ایکسیمپل ہے وہ ہم دیکھتے ہیں ویکٹر کمپوننٹ آف یوں الانگ اے ٹھیک ہے لیٹ وہ کہتا ہے یو آپ کے پاس 2-1 3 ہے اور اے 4-1 2 ہے آپ ویکٹر کمپوننٹ معلوم کریں الانگے اور ارثاغنل 2 ہے تو بالکل یہ بڑا آسان سا ہے یہ ہم نے سٹڈی کیا ہوا ہے اس میں لاس لیکچر میں فارمولا وہی ہے جو ہم نے پہلے لکھا ہے یعنی کہ اگر میں پروجیکشن معلوم کروں کیا الانگے ٹھیک ہے الانگے تو میں اسے کیا لکھوں گا پروجیکشن اف یو الانگ اے ٹھیک ہے یہ میرے پاس کیا آ جائے گا اوکے اے ڈاٹ یو بٹا کیا ہوگا اے کی مینگنیچیوڈ اور ساتھ میں کیا آ جائے گا اے آ جائے گا سب سے پہلے ہم کلپلیٹ کریں گے اے ڈاٹ یو بڑا یہ سان ہے سب سے پہلے یو ڈاٹ اے کہہ دیں یہی ڈاٹ یو اسے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ ڈاٹ پروڈکٹ جو ہے وہ کموٹیٹیو لاغ کرتی ہے اسے کوئی فرق نہیں پڑے گا اور اسی طرح یہ بنے گا ٹو مائنس ون تھری تو بلکل کورسپانڈنگ کو ملٹیپلائی کر کے ایڈ کرنا ہے چار کو دو سے آٹھ پلس مائنس ون کو مائنس ون سے تو یہ کیا بنے گا پلس ون بنے گا اور دو کو تین سے ملٹیپلائی کریں گے تو چھے بنے گا یہ آنسر آ جائے گا ہمارے پاس ففٹین دوسرا ہمیں چاہیے اے کی ویلیو تو یہ کیا ہے اے جو ہے فور مائنس ون ٹو ہے تو آپ کو پتہ ہے ویلیو کیسے لیتے ہیں پہلے کا سکیئر پھر جو دوسرا ہے اس کا سکیئر اور پھر جو تیسرا ہے اس کا سکیئر اس کو ایڈ اپ کر دیں گے تو پہلا بنے گا سکسٹین پلس ون پلس فور سیونٹین انٹو ٹوینٹی ون انڈر روٹ ٹھیک ہے اب یہی والی ویلیو یہاں پر پوٹ کرتے ہیں تو ہمارے پاس آ جائے گا ٹوینٹی ون انڈر روٹ ساتھ میں اے ہے تو اے ویکٹر لکھنا پڑے گا آپ کو فور مائنس ون ٹو تو آپ کیا کر سکتے ہیں ان دونوں کو اندر ملٹیپلائے کر دیں اگر تو پہلا بنے گا ساٹھ پندرہ کو ضرب دیں گے اور سکیئر روٹ ٹوینٹی ون پھر مائنس فیفٹین بائی سکیئر روٹ ٹوینٹی ون ایڈ تھرٹی بائی سکیئر روٹ ٹوینٹی ون ٹوینٹی ون کو ایس سکیئر روٹ کو جو ہے ایسا چھ ہم سالو نہیں کر سکتے تو اس کو ویسے لکھیں گے اب یہ تو ہم نے فائنڈ کر لیا ویکٹر کمپوننٹ آف یو الانگ اے اب ہم نے فائنڈ کرنا ہے ویکٹر کمپوننٹ آف یو آر تھاگنل ٹو اے تو اس کا فارمولہ اگر آپ لوگ کو یاد ہے تو تو وہ کیا تھا کہ اسی چیز کو جو ہے ہم یو سے مائنس کرتے تھے کیسے مائنس کرتے تھے یو سے ہم یہاں پہ لکھیں گے اوکے ویکٹر کمپوننٹ آف یو آر تھاگنل ٹو اے تو وہ کیا ہوتا ہے یو مائنس پروجیکشن آف پروجیکشن آف یو الانگ اے تو یو آپ کے پاس ویلیو ہے ٹو مائنس ون تھری مائنس اب آپ نے یہ ویلیو فائنڈ کر لی ہے اچھا اس میں ہم سے جو ہے نا وہ تھوڑی سی مسٹیک ہو گئی ہے فارمولا لکھنے میں اور وہ کیا مسٹیک ہے میں آپ کو بتا دیں دوں زیادہ زیادہ نہیں ہے بس یہاں پہ آپ اگر رک جائیں تو یہاں پہ جو ہے وہ کیا ہے اس کا سکیر ہے ٹھیک ہے تو جب اس کا سکیر لیں گے ادھر اس کے باہر بھی سکیر آ جائے گا اس کے باہر بھی سکیر آ جائے گا اور اس کا جب سکیر لیں گے تو یہ کیا بن جائے گا ٹوئنٹی ون بن جائے گا باقی جو ہماری چینج آئے گی وہ یہ ہوگی کہ اس کے اوپر جو ہے جزر نہیں ڈالیں گے تینوں میں اکی تو بس یہی چینج ہے تھوڑا سا اس کو لکھ لیں یہاں پہ وہی والی لے دیں اکی تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں بس اس کی ویلی جو پوٹ کر رہے ہیں تو یہ کیا بن جائے گا ساٹھ بٹا اکیس اور مائنس پندرہ بٹا اکیس اور تیس بٹا اکیس ٹھیک ہے تو اسے آپ اب انہیں منس کرنا ہے پہلے کو پہلے سے تو ٹو مائنس ساٹھ بٹا اکیس میں تین والا گر میں لے جاتا ہوں تو بیس بٹا سات بنتا ہے پھر مائنس ون یہ مائنس اور یہ مائنس یہ پلس ہو جائیں گے پندرہ بٹا اکیس کو میں پانچ بٹا سات لکھوں گا اور تھری مائنس اس کو میں لکھوں گا ٹین بائی سیون آپ کو پتہ ہے تین والا اس کے اوپر لے جائیں تو دس ہو گئے اب اسے حل کر لیں یہ سات دو چودہ مائنس چھ بٹا سات بنے گا یہ بنے گا آپ کے پاس مائنس ٹو بائی سیون اور یہ بنے گا اکیس مائنس دس سکیار آمٹا سات تو یہ آپ کے پاس کیا گیا ویکٹر کمپوننٹ او ارثاغنل ٹو اے تو یہ تھی دو اگزیمپل اور یہی فارمولا آپ نے یاد رکھنا ہے تو شاید اس سے پہلی والی اگزیمپل میں بھی ہمارے پاس سانسر وان نہ تھا وہاں پہ میں سکیار نہیں لگا تھا تو آپ نے وہاں پہ بھی سکیار لگا لینا ہے اب اس سرے میں میں آپ کو کوئی اسائنمنٹ دے رہا ہوں یہ کوئیسٹن ہے تو یہ آپ نے خود سے کرنے ہے میں جتنا بول رہا ہوں آپ اتنی دیر میں سکرین کو روک کے اس کو نوٹ کر سکتے ہیں اگر آپ